بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج کے ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی مجود ہوں میں قرنگی کے علاقے میں اور آج کے ویلوگ میں آپ دوستوں کو کراچی کا سٹریٹ ویو دکھائیں گے اور کافی عرصے کے بعد میں موڈو ویلوگنگ کر رہا ہوں تو یہاں بے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ رہیں تاکہ آپ دوستوں کو میں کراچی کا خوبصورت جو مناظریں وہ دکھا سکوں تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جہاں پہ ابھی مجود ہوں میں یہ قرنگی دیر نمبر کا علاقہ ہے مٹکے والی پولیا کا یہ مین روڈ کہلاتا ہے جس روڈ کے اوپر ابھی مجود ہوں میں اور ابھی ہم سیدھا جا رہے ہیں قرنگی انڈسٹیل ایریا کی طرف جی بیور تو بلکل میں بھی پہنچ چکا ہوں ویٹا چورنگی پہ اور اسے گیٹس چورنگی بھی کہتے ہیں قرنگی انڈسٹیل ایریا کا جو علاقہ ہے وہ یہاں سے شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریفیک جو ہے وہ اچھا کاسا نظر آ رہا ہے مجھے اور یہاں سے میں جوں شاہ فیصل کی طرف جاؤں گا ابھی یہ جو مین روڈ آپ دیکھ رہے ہیں قرنگی انڈسٹیل ایریا کا مین روڈ کہلاتا ہے تو میرے ساتھ رہے ہیں ہم سیدھا شاہ فیصل کلونی پہنچیں گے انڈسٹ چورنگی پہ پہنچنے والے ہیں فلکل آپ سامنے میرے دیکھ سکتے ہیں انڈسٹ چورنگی آپ دوستوں وہ نظر آ رہی ہوگی تو یہی سے میں لیفٹ سیڈ پہ جاؤں گا اور یہ شاہ فیصل کلونی کی طرف راستہ جاتا ہے تو اسی راستے کو ابھی میں جوائن کرنے لگا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باغے قرنگی سے ہوتے ہوئے شاہ فیصل کلونی پہنچیں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اطراف میں آپ دوستوں کو بڑے بڑے درخت نظر آ رہے ہوں گے اور اس سے جو ویدر ہے وہ کافی اچھا ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی طرح کے درخت پورے کراچی میں ہونے چاہیے میں تو یہی سجیشن دے سکتا ہوں پاکہ آپ دوستوں نے کمنٹ میں لازمی اپنی راہ کا اظہار کرنا ہے کہ آج کا ٹور آپ دوستوں کو کیسا لگ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں کراچی کے کون کون سے علاقوں کے آپ جو ہے موٹو ویلاغ دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ اس چینل کے اوپر صرف اور صرف موٹو ویلاغ ہی آئیں گے میں صرف اس کے اوپر موٹو ویلاغنگ کروں گا اور آپ دوستوں کی فرمائش کے اوپر انشاءاللہ کراچی کے علاقوں کا وزٹ کریں گے آپ کمنٹ بوکس میں لازمیں بتائیے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ کے اوپر لیوٹ سیڈ کے اوپر یہ باغ کورنگی کا علاقہ ہے یہاں سے شروع ہو جاتا ہے اور کورنگی انڈسٹل ایریا سے بلکلی قریب ہیں ابھی ہم کورنگی انڈسٹل ایریا سے تھوڑا سا اندر کی طرف ہیں جو کہ شاہ فیصل کلونی کی طرف راستہ جاتا ہے اسی راستے پہ ابھی موجود ہوں میں اور ابھی کچھ ہی دیر میں ہم شاہ فیصل کلونی کا جو مین بریج ہے وہاں پہ ہم پہنچ جائیں گے یہ بلکل آج کے ڈیٹ کی ریکوڈنگ ہے اور آج ہے گیارہ ساتھ دو ہزار تیس اور صبح کا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس بجے کا اور ہم موجود ہیں شاہ فیصل کلونی کے مین روڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیک پوسٹ ہے اور بلکل یہی تھی شاہ فیصل کلونی سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ سپورہ جانا چاہتے ہیں تو اس سیڈ کے اوپر آپ جائیں گے ریٹ سیڈ کے اوپر اور شاہ فیصل کلونی تین نمبر جانا چاہتے ہیں اور شاہ فیصل کلونی ایک نمبر جانا چاہتے ہیں تو بلکل آپ سیدھا سیدھا جائیں گے اور بلکل شاہ فیصل کلونی یہاں سے سٹارٹ ہے اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں شاہ فیصل کلونی کے جو مناظر ہیں وہ بھی آپ دوستوں کو دکھاتے ہوئے چلیں گے اور ہمیں جانا ہے گلستان جوہر تو شاہ فیصل کلونی سے ہی جانا ہوگا یہ دیکھ سکتے ہیں مین چوک مین چوک کے اوپر آ چکے ہیں ہم شاہ فیصل کلونی کے اس سیڈ کے اوپر آپ دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں پی ایسو پیٹرول پمپ سے ابھی میں گزر رہا ہوں اس سامنے یہ جو بریج آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریج ہم کروس کریں گے اور اس سیڈ کے اوپر جانا ہوگا یہ مزار آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا اور اگر آپ کراچی میں کبھی آئے ہیں تو یہ راستہ آپ نے لازمی استعمال کیا ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی مین راستہ ہے اور گلستان جوہر جانا ہو یا شاہرہ فیصل جانا ہو صدر جانا ہو تو اس راستے کا استعمال لازمی آپ نے کیا ہوگا کامنٹ بوکس میں آپ نے بتانا ہے مجھے اور بلکل سامنے میٹرو شوبنگ سینٹر کی بیلڈنگ ہے اس سیڈ کے اوپر اور ایرپورڈ کا جو علاقہ ہے وہ یہاں سے بھی شروع ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین اس سیڈ کے اوپر میٹرو شوبنگ سینٹر ہے میرے لیفٹ سیڈ پہ اور ہم لوگ یہ راستہ سیدھا جائیں گے کچھ آگے جا کے ایرپورڈ کا جو راستہ ہے وہ ہم استعمال کریں گے اور ایرپورڈ کے اندرونی جو خوبصورت مناظر ہیں وہ بھی آپ دوستوں کے طرح شیئر کریں گے بلکل ابھی میں ایرپورڈ کی طرف آ چکا ہوں یہ ایرپورڈ کا علاقہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ساف سودھا علاقہ یہ یہاں پہ ہو سکتا ہے کیمرہ نہیں ہو لیکن ابھی تک تو ہمارا کیمرہ ہون ہے دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے کیونکہ یہ رسٹکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں آپ دیکھیں سیڈ کے اوپر کتنی ہریالی ہے اور بہت ہی خوبصورت درخت مجھے نظر آ رہے ہیں سیڈ کے اوپر ایرپورڈ ہوتل ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرپورڈ ہوتل ہے میرے لیوٹ سیڈ کے اوپر جی ناظرین تو یہاں سے میں نے پیٹرول فیل کروایا ہے کیونکہ یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ خفیہ راستہ ہے اور یہاں پہ کوئی بھی آگے پیٹرول پمپ ہمیں نہیں ملے گا بلکل میں بھی ایرپورڈ کے اندرونی علاقے میں ہوں اور یہاں سے اس سیڈ کے اوپر جو آپ رائٹ سیڈ کے اوپر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے تو یہاں سے جہاز اوڑان بھرتے ہیں اور بہت زیادہ قریب سے جاتے ہیں یعنی بہت نیچے جاتے ہیں اور یہ بلکل ایرپورڈ کا اندرونی علاقہ ہے رسٹکٹک ایریا ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ دوستوں نے یہاں سفر کیا ہو کبھی لیکن بہت سارے دوستوں نے یہ والا راستہ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ میں ابھی گلستان جوار جا رہا ہوں پہلوان گوٹ والے راستے سے اور ایرپورڈ کا اندرونی علاقہ ہے یہ یہ آپ سامنے دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے اے ایس ایف کا اور یہ ہیڈ کوائٹر ایرپورٹ فورس اس سیڈ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل یہاں سے اوپر سے اس سیڈ کے اوپر بلکل قریب سے جہاز جاتے ہیں تو ویڈیو کا مقصد صرف کراچی کی خوبصورتی دیکھانا ہے اور آپ نے اس کو اسی مقصد کے لیے لینا ہے کہ آپ دیکھ سکیں کراچی کتنا اچھا ہے کیسے علاقے ہمارے پاس کتنے خوبصورت علاقے ہیں یہ سب چیزیں دیکھانے کے لیے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں گلستان جوہر کے علاقے میں آ چکا ہوں اور جیسے آپ دوستوں کو میں نے ویڈیو کے شروع میں کہا تھا کہ ہم گلستان جوہر میں جائیں گے اور قرنگی سے آج کا ہمارا سفر شروع ہوا اور خیریت سے گلستان جوہر میں ہم پہنچ چکے ہیں جی ناظرین ابھی میں گلستان جوہر کے علاقے میں پہنچ چکا ہوں اور یہاں پہ کنٹریکشن کا بہت زیادہ کام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے راستے کافی خراب ہیں تو میں مین روڈ پہ آ چکا ہوں پرفیوم چوک مین روڈ پہ اور آج کا ویلاؤگ ہم یہاں پہ کمپلیٹ کرتے ہیں آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کے لیے انشاءاللہ بہت جلدی اگلے ویلاؤگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ کچھ اور سٹریٹ ویو دکھائیں گے آپ دوستوں کو کراچی کے تو یہاں پہ آج کا ویلاؤگ ہم ختم کرتے ہیں thank you so much for watching my videos اللہ حافظ